بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جھوڑ بولنے والے پہ اللہ کی لانت ہے اور جھوڑ بولنے سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا کرتا ہے اس کے بارے میں میں آج ہم آپ کو بتاؤں گا اور سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپ ڈیٹ صاحب تک پہنچتی رہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جھوڑ بولنے والے پہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی لانت کیا چیز ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا اللہ کی لانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو چھین لے اس کو اللہ تعالیٰ کی لانت کہتے ہیں ایک شخص بار بار جھوڑ بولتا ہے بولتا رہتا ہے تو دنیا کی نعمت کیا ہے نوکری ہے کاروبار ہے بیوی بچے ہیں نافرمان ہو جاتے ہیں طرح طرح کی اور بھی نعمتیں ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں اور آخرت کی نعمت کیا ہے جنت ہے اور اگر جنت چھین لی جائے تو اس کے آخرت کی نعمت چھین لی اس لیے تو نبی پاسمان فرمایا دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اس سے چھین لیتا ہے اور جھوڑ بولنے والے پہ اللہ کی لانت اتنی یعنی کہ بڑی سزا ہے اور جھوڑ بولنے والے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اس طرح اور سچ بولنے والے کی اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرماتا اور سچ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے کہ یہ سچا بندہ ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ جھوڑ بولتا رہتا ہے انسان تو پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہے جھوٹا توبہ نعوذ باللہ ہمیشہ سچ بولیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے وہ ہمیشہ کامیاب ہی کام ہے ابھی ادھر بھی آخرت میں بھی آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا السلام علیکم